سیاسی منظر نامے پر ڈان لیکس کا معاملہ گرم وزیراعظم نواز شریف سے آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوا کی ملاقات ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریف ڈان لیکس پر تبادلہ خیال نیوز لیکس کا مسئلہ اصلاً مجرم کو سزا ملنے تک حل نہیں ہوگا اس معاملے میں وزیراعظم ہاؤس براہ راست ملوث ہے حکومت پنگے پر پنگا لے رہی ہے پیپلز فارڈی آئی ایس پی آر کے ٹوئٹ کی نہیں اداروں کے ساتھ ہے خوشید شاہ مشیر خارجہ سرطاج عزیز کہتے ہیں بھارت نے کلبھوشن کے معاملے پر عالمی عدالت انصاف میں درخواست دے دی ہے اختیار کا جائزہ لے رہے ہیں واقعی ران بورڈر کمیشن تشکیل دے دیا اجلاس ایک ماہ میں ہوگا خاجہ اسف کا کہنا ہے بھارت کا آئی سی جے سے رجوع کرنا پاکستان میں ریاستی دہشتگردی سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے سینیٹر رحمان ملک کا ملالہ حملہ کیس دوبارہ کھولنے اور احسان اللہ احسان کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ کہا احسان اللہ احسان ملالہ پر حملے کا اقرار کر چکا سینیٹر داخلہ کمیٹی کو کیس پر بریفنگ دی جائے وزارت داخلہ کو مراتلہ بھی لگ دیا جو جانگیب تین اور عمران خان کے خلاف تھے وہ تمام کے تمام جو تھے ان کے اوپر ڈسمس کر دیئے گئے تو ہم التجاہ کر رہے ہیں آپ کے ذریعے اور یقینا ہم بزریہ فارمل اپلیکیشن بھی ڈالیں گے کہ یہ انتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے آخر کار وہ پرائم اسٹرہ پاکستان ہے اور اگر برابری کا کوئی فیصلہ ہم ہے تو پھر تو منٹینیبیلٹی پر وہ بھی ڈسمس ہوتی ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے عمران اور ترین آف شور کمپنیز کیس میں امتیازی سلوک سے متعلق بیان پر دانیال عزیز اور حنیف عبازی کو روسترم پر بلا لیا آپ سے کیا امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے آخری بار کہہ رہے ہیں عدالتوں کی تزہیق نہ کریں چیف جسٹس کے ریمارکس لیگی رہنماوں نے عدالت میں موافی مانگ لی ہم نے تین نسلوں کا حساب دیا تحریک انصاف چار سال پرانا حساب نہیں دینا چاہتی عمران خان اپنے ایجنڈے کے تحت ملکی ترقی میں رکاوٹ بن رہے ہیں عمران خان کا گھر سیلاب اور زکاة کے پیسوں پر چل رہا ہے ان کا تو بنی گالا والا گھر بھی خیر قانونی ہے لیگی رہنماوں کی تنقی پارڈی کی ایک ایک پائی کا حساب ہمارے پاس موجود ہے ہمیں یقین ہے نواز شریف جی آئی ٹی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے دون لیگز کی رپورٹ بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی نئی ملحق تردیمت پنجاب میں مریضوں کے لیے نئی مشکل کھڑی ہو گئی صوبے بھر میں عدویات کی قیمتوں میں پچیس فیصد اضافہ نو سو سے زائد عدویات مہنگی جرگ ریگولیٹری اتھاریٹی نے عدویات کی فہرز چاری کر دی گیس پریشر میں کمی کے باعث سن بھر میں سی این جی سٹیشنز کی بندش کا دورانیاں 48 گھنٹے تک بڑھا دیا گیا آج صبح ہونے والے فلنگ سٹیشنز اب جمعے کی صبح آٹھ بجے کھلیں گے کراچی میں ایک اور بینک لوٹ گیا نورت کراچی میں لوٹے رہے نیجی بینک سے لاکھوں روپے لوٹ کر رف پوچھت گئے پی ایس ایل فکسنگ کیس میں پی سی بی انٹی کرپشن یونٹ نے خالد لطیف کے معاملے پر جواب داخل کرا دیا پی سی بی کے قانونی مشیر تفضل رزوی کہتے ہیں خالد کے خلاف اتنے ثبوت ہیں کہ ان کا بچنا مشکل ہے اور بہترین کی فیملی ہے یہ پاگل خانہ ڈاکٹر آیا تو بنا وہ بھی نشانہ دیکھیں رات آٹھ بجے ہم سب عجیب سے ہیں صرف آج انٹرٹینمنٹ پر